بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کے بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک کرم فضل رحمت سے ہمیشہ بات بنتی ہے مالک سب کے بات ہمیشہ بنائے رکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ مسلمان بھی ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے ہیں کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے کوشش کیجئے ہمیشہ کہ دوسری کسی کو آپ کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے نہ زبان سے نہ ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ اور اس کے محبوب کو سخت نہ پسند ہے انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی اپنی زندگیوں میں کیا پیشہ اختیار کیا اور کیا کیا چیز جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے اختیار کی اگر ہم وہی اختیار کریں اور سنت کی نیت کریں تو ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا بھی موقع مل جائے جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام نے کھیتی کا جو پیشہ تھا وہ اپنایا کھیتی باری کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے آپ نے کھیتی کی عدرت عدریس علیہ السلام نے لکھنے اور درزی کا کام کیا درزی کے کام کے دردہ کی کپڑے سلنے کی یہ سیدنا عدرت عدریس علیہ السلام نے کی اور کھیتی باری کی ابتدا عدرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کی اور جو لکڑی کا کام تھا عدرت سیدنا نو علیہ السلام نے اس کی ابتدا کی لکڑی تراشی سب سے پہرے لکڑی تراش کر انہیں کیا بنیا کشتی تیار کی تھی جو کہ بڑی کا پیشہ ہے تو جو بھی پیشہ ہے کسی کا بھی کام کرنے کا اسے کبھی بھی بھرا مت جانے کام تار مت سمجھیں یہ وہی پیشے ہیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے اختیار کیے ہیں اب بڑی کا جو پیشہ ہے لکڑی کاٹنے والے کا لکڑی سے چیزیں تیار کرنے والا یہ حضرت نو علیہ السلام نے اس کی ابتدا کی آپ علیہ السلام بھی یہی کام کیا کرتے تھے اب اگر کوئی بڑی کو سمجھے کہ یہ کم تار لوگ ہیں یا کم تار کام کر رہا ہے یا اس کا پیشہ ایسا ہے تو پھر سوچ رکھیں نسبت کہاں سے ہے تو جو بھی جس کا پیشہ ہے اختیار کرتا ہے تو کسی پیشے کو کبھی بھی کم تار نہ سمجھے نہ انسان کو کم تار سمجھ کر اس کو تکلیف پہنچائیں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے جو میں نے شروع میں عرض کی کسی مسلمان کو مسلمان کی زبان اور خات سے تکلیف نہیں پہنچنے چاہیے مسلمان کا مطلب ہے سلامتی والا سکون والا امن والا تو اس سے پھر امنی ہونا چاہیے حضرت ذلکرنے علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے بہت مفسرین ان کو نبی بھی کہا ہے وہ ٹوکرییں بنایا کرتے تھے ٹوکری بنانے کا کام آپ نے شروع کی آپ ٹوکرییں بنایا کرتے تھے اور رضی ابراہیم علیہ السلام نے بھی کھیتی کا کام اختیار کیا کھیتی کیا کرتے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے مہماری کا کام بھی کیا یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی جو مہماری کا کام ہے تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتے ہیں مہمار جو ہیں کام کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے مکان بنانا کچھ بھی کرنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے تیر بنایا کرتے تھے حضرت یقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد بکرییں چراتے تھے انہوں نے بکریوں کا پیشہ اختیار کیا وہ بکرییں چریا کرتے تھے عرد دعود علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے لوہے کی زہریں بنایا کرتے تھے جو لوہار کا کام ہے اب دیکھئے جتنے آپ پیشے ان پر غور کریں گے تو وہ سارے کے سارے اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو کسی نہ کسی نبی کا وہ پیشہ ضرور ہوگا اس لئے کسی بھی پیشہ اختیار کرنے والے کو کبھی بھی تنگ نظر سے نہ دیکھیں اس سے آپ کی اپنی ہی تبعی ہے ایمان کی بھی حضرت حضرت یقوب علیہ السلام آگے ان کے اولاد حضرت عیوب علیہ السلام آپ بھی اونٹ اور بکریاں چلیا کرتے تھے حضرت عیسی علیہ السلام ایک دکاندار کے ہاں کپڑا رنگنے کا کام کیا کرتے تھے کپڑا رنگ دے انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو پیشے ہیں ان پیغمبر علیہ السلام نے یہ سارے کام کیے مگر اس میں آر نہیں سمجھا عیب نہیں سمجھا اسی طرح بڑے بڑے اولیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں انبیاء کو آپ نے دیکھا کوئی بڑے کا کام کیا کسی نے اس میں آر نہیں سمجھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہیں انبیاء اکرام اکثریت جو تھی انہوں نے بھیر بکڑیاں اونٹ شرائے ان کا کام کیا مگر اس میں آر نہیں سمجھا آج اگر لوگ کہیں کہ میں بڑا ہو گیا ہوں میں بکڑیاں چرا ہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے امام الانبیاء علیہ سلام سے بڑا تو اس قینات میں کوئی نہیں تا آپ علیہ سلام بکڑیاں چراتے رہے حضرت یقوب علیہ سلام اور آپ کی اولادیں بکڑیاں چراتے رہیں تمام انبیاء اکرام علیہ اللہ کے نبی محبوب بندے تو کسی بھی پیشے میں عیب اور آر نہیں سمجھنا چاہیے اولیاء اکرام نے بھی کپڑا بنایا کسی نے چمڑے کا کام کیا کسی نے جوتا بنانے کا پیشا کیا کسی نے مٹھائی بنانے کا کام کیا کسی نے درزی کا کام کیا تو کسی بھی کام میں کوئی بھی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے عیب محسوس نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کو عزت دینا سیکھیں جس طرح آپ خود چاہتے ہیں ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عزت ہو میں کہیں بھی رسوہ زلیل نہ ہوں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ جو اپنے لئے پسند کرتے ہو دوسرے کے لئے بھی پسند کرو ہماری پسند تو یہ ہے کہ ہمیں ہر کوئی اچھا ہی سمجھیں ہم سب کچھ اچھا ہی کریں ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا ہو تو دوسروں کے لئے بھی یہی سوچ رکھیں دوسروں کو عزت دیں گے تو آپ کی عزت بنے گی اگر دوسروں کو تنگ کریں گے رسوا کرنے کی کوشش کریں گے ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے جو بیچ بوہیں گے وہی فصل کٹیں گے مکہی کا بیچ بوہ کر آپ گندم تو نہیں کٹ سکتے گندم کا بیچ بوہ کر آپ باجرہ تو نہیں کٹ سکتے تو عمال بھی اسی طرح ہیں رویے بھی اسی طرح ہیں جو کچھ دیں گے وہی واپس لوٹ کر آئے گا تو کیا کریں اچھا رستہ اختیار کریں اچھے اخلاق اختیار کریں اچھی بات طرح سے بات چیز کریں دوسروں کو عزت دینا سیکھیں اور عزت دیں دوسروں کو عزت دیں گے تو آپ کو بھی عزت ملے گی کوشش کریں ہر ایک کو آپ کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے کسی کو کوئی تکلیف دکھ نہ پہنچے تو آپ بھی ہمیشہ سکھی رہیں گے دوسرے کو دکھی کریں گے تو دکھ آپ کا پیچھا بھی نہیں چھوڑیں گے جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لئے بھی وہی پسند کریں اس مشکل وقت میں مشکل حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کریں یہ مشکل وقت گزر جائے گا مگر جس جس کا ساتھ آپ دیں گے وہ ساتھ زند کی آپ کو یاد رکھیں رکھا جائے گا اپنا اپنے جانے والوں اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ